بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو میں نے آٹا لیا ہے وہ گندم کا آٹا ہے گےہو کا آٹا اور آپ چاہیں تو میدہ بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو آدھا میدہ اور آدھا گےہو کا آٹا لے سکتے ہیں تو اس میں صرف نمک ڈال کے میں نے گوند لیا ہوا ہے جس طرح روٹی پکائی جاتی ہے اسی طرح اس کو بیل لیں دو انڈے لے لیں چونکہ ہم نے آٹے میں بھی نمک شامل کیا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا رکھیں نمک اور اچھی طرح پھینٹ لیں کوکنگ آئل ڈالیں اب اس پہ انڈے پھلا لیں انڈے کو اکولی پھلا لیں اور تھوڑا پاک جائے تو اوپر روٹی پھلا لیں سکے اب اسے تار لیں باقی رول جو ہیں وہ بھی اسی طرح بنا لیں اب اس میں تھوڑا کھیرہ شامل کریں تھوڑا پیاز تھوڑی ہری مرچ تھوڑا چاٹ مسالہ اس کے بعد میں نے یہ چٹنی بنای ہوئی ہے ٹیماتر کی اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں موجود ہے اگر آپ یہ چٹنی ڈالنا چاہیں تو جو نہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس میں کیچپ اس چٹنی کی جگہ پہ اور چلی ساس ڈال سکتے ہیں اور اگر بچوں کو دینا ہے تو پھر چلی ساس نہ ڈالیں صرف کیچپ ڈال لیں یہ ایسے اور یہ ہو گیا جی آپ کا اگرول تیار ہو گیا ہے اس طرح آپ ریپ کر دیں اس طرح ریپ کر کے آپ بچوں کو دیں بچوں بڑھوں سب کو دیں آپreckن کو دیا کیچپ ڈال اند زندگی دے بچے نہیں آیا سامنے تے نہ کھا دیئے ہیں مزا ہی آگیا ہے اللہ دا بڑی عسانہ تے بڑی شکر آدھا کہ ہر چیز تنوں بنانے دی جا جائے تے بنا کے دا شرنا پتر اے رب دا ہی کرم ہے تے رب نے تنوں دیتا ہے باکی نہ تیری بادری یا تیری بادری بڑی عسانہ بڑی عسان